بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ویڈیو نوجوان نسل پہ ہے جو پڑھ لکھ گئے ہیں ڈگری ہیں ان کے پاس ہیں لیکن آگے کامیہ بھی حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے اپنا زندگی کا سٹارٹ لینے کے لیے ان کے پاس کوئی رستہ نہیں عجیب سی کیفیت میں ہے مجھے بے شمار ماں نے بہنوں نے بیٹیوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ڈاٹ صاحب ہمارے بچے ہمارے بھائی ہماری بیٹیاں پڑھ لکھ گئی ہیں ماسٹر کر لیا ہے بی ایس سی کر لیا ہے پی ایس ڈی بھی کر لیا ہے لیکن نوکری نہیں ملی تو گھر میں فارق بیٹھے ہیں تو میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ہنر ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے تعلیم حاصل کر لی ہے اور زندگی کو شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس دو ہی ٹریک ہوں گے پہلا ٹریک ہوتا ہے کہ آپ اپنی آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے اس کے مطابق آپ کو کہیں جوب مل جائے اگر جوب نہیں ملتی تو دوسرا ٹریک آپ کے پاس ہوتا ہے کو اپنا کام شروع کرنے کا اب جن لوگوں نے ٹیکنیکل سکولوں سے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے ٹیکنیکل کالجز سے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے وہ بچے کافی حد تک ہنرمند ہوتے ہیں اپنی فیلڈ میں لیکن بے شمار لوگوں نے عام سادہ تعلیم حاصل کی ہوئے ایف اے کیا ہوئے بی اے کیا ہوئے ماسٹر کیا ہوئے اور پھر پی ایش ڈی تک بھی وہ گئے ہیں لیکن معاشرے کے اندر ایک ناکام آدمی کی شکل میں وہ آپ کو نظر آئیں گے اپنی تعلیم بتائیں گے لیکن جب ان سے ہنر پوچھا جائے گا تو وہ کچھ بھی نہیں جانتے تو انٹرنیشنل سطح پہ دنیا بھر میں اگر کسی نے کامیاب ہونا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں تعلیم بھی ہو اور میں دنیا میں کسی ملک میں بھی جاؤں پاکستان میں رہوں یو ایس سے جاؤں سعودی عرب جاؤں دبائی جاؤں جپان اور کوریا جاؤں تو میں کامیاب ہو جاؤں جاتے ہی مجھے ایک ایسا کام مل جائے جس سے دیکھئے ناظرین میں ایک آپ کو بات بتا دوں کہ ہر آدمی کے دماغ کے اندر ایک ایسی ویڈیو چل رہی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ترقی کہ وہ ترقی کرنا چاہتا ہے بہت زیادہ پیسے کمانا چاہتا ہے اگر وہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس ترقی بل گیٹس کی ترقی کو دیکھ لیجئے ہنر کے ذریعے یاد رکھئے ہنر کے ذریعے ہنر کے ذریعے وہ آدمی آج دنیا کا امیر ترین آدمی بنا اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اس نے ٹوکری اٹھا کر محنت کر کے کچھ حاصل کیا ہے تو ایسا نہیں ہے ہنر کے ذریعے تو دوستو ہنر کیا ہوتا ہے ہنر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایک کام آنا چاہیے اب جو ہائی کلاس کے بچے ہیں ہائی سوسائٹی کے جن کے والدہ نے کروڑوں پتی ہیں عربوں پتی ہیں وہ بچے بلکل اس کو عیب سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ہنر سیکھیں گے کوئی چھوٹا موٹا ہنر سیکھیں گے حالانکہ پھر دیکھتے ہیں وہ اپنے والدین کو دیکھتے ہیں تو ان کے والدین بھی ایک ہنر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ ترقی آفتہ بنے ہیں وہ انہوں نے ترقی کی ہے پیسہ کمایا ہے تو کسی ایک ہنر کے ذریعے کمایا ہے کچھ نہ کچھ وہ بنا رہے ہیں کوئی ایک چیز وہ بنا رہے ہیں آپ چیک کر لیجئے ہائی سوسائٹی کو چیک کر لیجئے وہ کوئی نہ کوئی ہنر جانتے ہیں ان کی ڈیگری کو چھوڑ دیجئے بے شمار ابھی میرا ایک دوست ہے ڈی ایچے میں رہتا ہے تو صفیت چٹا انپڑ ہے لیکن اس کی دولت کا آپ شمار نہیں کر سکتے عربوں خربوں پتی ہے تو اس کی وجہ کیا تھی اس کے پاس ایک ہنر تھا آپ ملک ریاض کی مثال لے لیں کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس لیکن ایک ہنر تھا بیلڈنگ لائن کا اس کے پاس ہنر تھا اور بیلڈنگ لائن سے ہی اس نے ترقی کی تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کا بچہ بچہ ہنر سیکھ لے چلو ہنر کو آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں کون سا ہوا سمجھ رہے ہیں تو آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ بچہ بچہ کوئی ایک چیز بنانا سیکھ لے اب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کوئی ایک چیز اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کی ایک لسٹ بنا لیں آپ کوئی نہیں بنا سکتا اس لیے آپ اپنے گھر پہ اگر آپ نے کوئی چیز دیکھنی ہے تو اپنے گھر میں چیزوں کی تعداد کی لسٹ بنا لیں آپ کے گھر میں کیا کیا چیزیں پڑی رہی ہیں یہ ساری کسی نے بنائی ہیں ایک اگر آپ واشنگ مشین کو دیکھیں گے تو اس میں سینکڑوں چیزیں لگی ہوئی ہیں ریفریجیریٹر کو دیکھیں گے تو اس میں سینکڑوں چیزیں لگی ہوئی ہیں آپ نے وہ ساری چیزیں نہیں بنانی صرف کوئی ایک چیز کوئی ایک چیز ابھی پچھلے دنوں مجھے یاد ہے کہ ایک مستری ٹائپ آدمی تھا تو اس نے مجھے کہا ڈاٹھ صاحب میں ہزار بارہ سو یومیاں لیتا ہوں اور میں جو میرا دماغ ہے وہ ترقی یافتہ دماغوں کی طرح چل رہا ہے میں ترقی نہیں کر پا رہا یہ ہزار بارہ سو لیتا ہوں وہ کھا لیتا ہوں ہینٹو ماؤت ہوں کچھ بتائیے تو میں نے صرف پانچ منٹ میں اس کو ایک بات بتائی ہے تو آج ابھی بات بتائی کو میرے حال تین ماہ نہیں ہوئے کرونا سے پہلے کی بات ہے تو وہ اس وقت وہ چیز بنا بھی چکا ہے مارکیٹ میں سیل بھی کر رہا ہے یہ وہ ٹائلیں لگاتے ہیں ایک بانڈ کے ذریعے وہ لگتی ہیں ٹائلیں ایک پاورڈر شیپ میں ایک بانڈ بنتا ہے وہ ٹائلیں فرشی ٹائلیں اور یہ دیواروں پہ لگنے والی ٹائلیں اس بانڈ کے ذریعے بھی لگائی جاتی ہیں ایک تو سیمٹ سے لگائی جاتی ہیں ایک بانڈ کے ذریعے لگائی جاتی ہیں میں نے اس کو بانڈ کا وہ فارمولہ سارا وہ سمجھایا کہ یہ چیزیں اس میں ڈلتی ہیں یہ مارکیٹ ہے یہاں سے ملیں گی ایسے گھر میں ہی بناو پھر اس نے گھر میں تیار کیا ابھی وہ چھوٹی سی ایک ورکشاپ کی صورت تیار کر گی اچھا جب وہ پہلے گھر میں بناتا تھا تو ایک ملازم رکھا تھا اب جب وہ ورکشاپ کی صورت تیار کر گی تو اس کے پاس چھ ملازم ہیں بیروزگاری میں بھی کمی ہوئی اور اس کی وہ جو ہزار بارہ سو کماتا ہے اب وہ ہزار بارہ سو کی تو بات ہی نہیں کرتا وہ یومیاں تیس چالیس ہزار روپے کماتا ہے وہ اس کا دماغ یومیاں تیس چالیس ہزار روپے جا کے فٹ ہو گیا ہے تو مزید اگر اس کو یہ فیکٹری کی شکل دیتا ہے تو یومیاں دس لاک بیس لاک بھی کماتا ہے اگر اسی شیپ کو وہ انٹرنیشنل سطح پر لے جاتا ہے کہ اس کو میں نے ابھی ایک لیکچر دینا ہے کہ اس کو آپ پہلے پنجاب لیول پہ انٹرڈیوز کروائیں پھر اس کو پاکستان لیول پہ انٹرڈیوز کرائیں پھر اس کو انٹرنیشنل سطح پہ انٹرڈیوز کرائیں تو یہ دیکھیں یہ ٹائلیں پوری دنیا میں لگتی ہیں اور پوری دنیا کو بانڈ کی ضرورت ہے تو اسی طرح دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی ایٹم میں نے بتائی آپ کو اسی طرح لاکھوں کروڑوں عربوں چیزیں ہیں کوئی ایک چیز آپ کے بچے کو ضرور بنانی آنی چاہیے اسی کے لیے یہ میں پروگرام ترتیب دے رہا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ اگر نہیں کریں گے تو آپ اس سے نہیں جڑے رہیں گے میری بات نہیں سن پائیں گے یاد رکھئے یہ ڈاکٹر شید برنی واحد چینل ہے جو ویڈ آؤٹ اینی کسی لالچ کے بغیر بنایا گیا ہے صرف پاکستان کو ڈویلپ کرنے کے لیے کہ پاکستان کی ڈویلپمنٹ اس وقت اسی میں ہے کہ اس کا نوجوان جو ہے کہ وہ ہنرمند ہو جائے تو اگر نوجوان آپ نے دیکھا ہوگا کئی لڑکیاں ہنرمند ہوتی ہیں ابھی میں ایک لڑکی کی مثال اس کا نام نہیں لینا چاہتا تو وہ سلائی کی ہنرمند تھی لیکن اس کو ٹریک نہیں مل رہا تھا کہ میں یہ سلائی کو کیسے میرا مطلب ہے کہ اس کو پروفیشنل سطح پر لے کے جاؤں پھر میں نے اس کو ایک لیکچر دیا کہ یہ طریقہ کار ہے یہاں سے چیز پرچیز کرنی ہے یہ آپ نے سلائی کرنی ہے یہ مارکیٹ ہے یہاں سیل کرنی ہے تو پھر میں نے ایک گھنٹہ اس کے لیے نکالا اس کو وزٹ کروایا ایک مارکیٹ کا اس کے آٹھ دس کسٹمر لگوا دیئے اب وہ اس کے پاس کسٹمر کی تداز زیادہ ہے اور بنانے کی کپیسٹی اس کی کم ہے تو وہ اسی چیز کو اب لے کے جا رہی ہے چھوٹی سی ورکشاہ میں تبدیل کرنا چاہتی ہے پھر اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ حوضری کی جو فیکٹریاں ہیں اور یہ سٹیچنگ کی جتنی بھی فیکٹریاں ہیں ریڈی میٹ گارمنٹس کی یہ پہلے لوگوں کی ہسٹری اگر میں آپ کو سنا دوں تو آپ حران ہو جائیں گے کہ یہ ایسے ہی تھے کوئی درزی تھا کوئی جناب عام سا ایک سلائی کرنے والا تھا لیکن یہ اپنی چیزوں کو ایک ورکشاہب کی شکل میں ایک فیکٹری کی شکل میں لے گئے تو یاد رکھیے کہ آپ نے انویسمنٹ کوئی نہیں کرنی آپ نے اپنے گھر سے کام شروع کرنا ہے اور پھر اس کو اسی جو آپ کو کمائی ہوگی اسی کے اندر سے آپ نے اس کو ڈویلپ کرتے ہوئے کار کھانا پھر ایک چھوٹی فیکٹری پھر بڑی فیکٹری پھر انٹرنیشنل سطح پر اس کو لے کے جانا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ نوجوان نسل مصبرے چینل سے جڑے اگر سبسکرائبر زیادہ نہیں ہوں گے تو آپ کتن مجھ سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے میں دنیا میں اگر اتنا رہا ہوں دنیا میں گھوما ہوں گیا ہوں اب جا کی یہ کرونا نے میری بھی بریکیں لگوا دی ہیں میں پاکستان میں پکا پکا ٹھہر گیا ہوں اور یہ میں نے فیصلہ کیا ہے میں نے اپنی زندگی کو یتیم بچوں کے لیے وقف کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری باقی زندگی پاکستان کے لیے گزرے ایک وہ میں نے چینل میں اپنے ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو نشا کرتے ہیں اس کے لیے ایک سینٹر بڑھانے کا میرا خواب ہے اور وہ انشاءاللہ کرونا کے فوری بعد اس پہ عمل شروع کروں گا کہ جو لوگ نشا کرتے ہیں ان کا علاج فری ہو سکے اور وہ بھی اس معاشرے کا ایک بہترین حصہ بن سکیں تو میری ماں بہنوں بیٹیوں بھائیوں سب کو پورے پاکستان کو میں کہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو شیئر کریں کونے کونے تک پہنچائیں اس کو دیکھیں اور فون کر کے لوگوں کو بتائیں کہ ڈاکٹر شید برنی کو سنیں یہ آپ کو ایک ٹریک پہ لانا چاہتا ہے ایک ایسے ٹریک پہ جس پہ چائنہ عمل کر رہا ہے کوریا عمل کر رہا ہے جپان عمل کر رہا ہے تائیوان عمل کر رہا ہے یہ وہ کنٹری ہے جنہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں ان کے کلچر کو دیکھ چکا ہوں ان کے طریقہ کار کو دیکھ چکا ہوں ان کے رہنے سینے کے عمل کو دیکھ چکا ہوں وہ کس طرح فیکٹری شروع کرتے ہیں اور کس طرح اس کو ڈویلپ کرتے ہیں اب چائنہ کو دیکھ لیں ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی فیکٹری انٹرنیشنل سطح کی ہے تو آپ کیوں نہیں کوئی ایک چیز بنا سکتے کوئی ایک چیز دو چیزیں نہیں کوئی ایک چیز تو دوستو اس کے لیے ہر آدمی کوئی ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی یہ یاد رکھی گا بینہ استاد کے آپ چیز نہیں بنا سکتے میں اگر آپ کا ٹیچر مجھے نہیں مانتے تو کم از کم یہ سمجھ لیں کہ آپ نے مجھ سے جو کچھ میرے پاس ہے وہ لینا ہے آپ کریں گے اپنی مرضی لیکن جو کچھ میرے پاس ہے وہ تو لے لیں چینل کو سبسکرائب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری جب ویڈیو بنے اور یہ ہنرمندی پہ جب میں اگلی بات کروں تو وہ آپ تک پہنچ جائے آپ کے بچوں تک پہنچ جائے اور ایسی ماں بہنیں جو ایسی عورتیں ہیں جن کے چھے چھے آٹھ آٹھ بچے ہیں اور ان کے ہسپنٹ کی ایکنومیکلی طور پہ تو ان کے لیے بھی ہے کہ ان کے لیے بھی میں پروگرام لے کے آ رہا ہوں کہ وہ عورتیں گھر کے اندر ایک چھوٹا سا کام کس طرح شروع کر سکتی ہیں اپنے ہسپنٹ اگر ان کا کچھ ایسا کام کرتا ہے جس کی انکم کم ہے تو اس کو بھی بڑھا سکتی ہیں اپنے ہسپنٹ کو مشورہ دے سکتی ہیں کہ آپ یہ کریں ایسے کریں تو یہ دیکھئے یہ ہنر کو آپ پیسے مزاق میں مت لیجئے اگر آپ میرے سبسکرائبر نہیں بنتے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے میرا کوئی نقصان نہیں میں نے آپ کو کہا کہ دنیا بھر میں یہ واحد چینل ہے ڈاکٹر رشید برنی کا جسے بغیر لالچ کے شروع کیا گیا ہے صرف اور صرف حضور سرور کائنات کی صیرت کو دیکھتے ہوئے کیونکہ میں نے حضور سرور کائنات کی زندگی کو پڑھا ہے کہ جب میں نے جب میں مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا تو مجھے یاد ہے کہ ساؤتھ کوریا کی ایک لائبریری میں کورین زبان کے اندر حضور سرور کائنات کی صیرت پہ ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی اور میں کورین جانتا تھا تو وہ میں اس کو پڑھتا اور مجھے بڑا مزہ آتا تھا تو پھر میں نے پاکستان سے شپیشل حضور سرور کائنات کی صیرت پہ دو تین کتابیں موائی وہ کتابیں مجھے تقریباً آٹھ دس دن میں وہاں ساؤتھ کوریا میں رسیب ہوئیں تو میں نے جب حضور سرور کائنات کی صیرت پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ ہماری پوری زندگی کا راز کامیابی کا راز ان کتابوں کے اندر موجود ہے حضور سرور کائنات کی صیرت کے اندر موجود ہے ہمیں تو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں تو لہٰذا اس وقت میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں وقف کروں گا اپنی باقی زندگی کو یہ دیکھئے پیسہ کچھ بھی نہیں ہے یقین مانے کہ بندے کی پچاس ساٹھ ستر سالہ زندگی ہے اور اسے صرف دو وقت کا کھانا چاہیے میں نے ابھی ایک سروے کیا تھا تو اگر اس پہ میں ایک ویڈیو بناوں گا کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے صرف سو روپے مہانہ چاہیے ایک سو روپے مہانہ اور آپ دیکھ لیں کہ سال کے لیے اسے صرف بارہ سو روپے چاہیے زندہ رہنے کے لیے تو اتنی تگو دور اتنا لالچ اور پیسے کٹھے کرنے کی حوض یہ انسان کو نہیں ہونی چاہیے میں کہتا ہوں لیکن اس کو کچھ کرنے کی جستجو ضرور ہونی چاہیے پیسے کا لالچ نہ کرے لیکن کچھ کرنے کی تمنہ تو دل میں ہونی چاہیے فضول تو نہیں بیٹھا جا سکتا اپنے آپ کو زنگ تو نہیں لگایا جا سکتا آپ کے بچے جنہوں نے فے بی اے بی ایس کر لیا ہے وہ دیکھیں اب موں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں نوکری ملے گی ہم کچھ کریں گے کیوں ایسا کیوں ہے اور بچے ہزاروں روپے ضائع بھی کر دیتے ہیں نوکری کی تلاش میں صرف لیکن انہیں اس بعض لوگوں کو اس ٹائپ کی نوکری بھی نہیں ملتی جس ٹائپ کی ان کے پاس تعلیم ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ انٹرنیشنل سطح پہ جو میں نے سروے کیا ہے اس ٹریک پہ کو بائیس کروڑ کام آنے چاہیے اور دنیا بھر میں چیزوں کا جب ایک لسٹ بنتی ہے تو وہ کھربوں میں ہے عربوں میں بھی نہیں کھربوں میں دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ کھربوں کی دزاد میں ہیں ایک چیز میں ہزار ہزار چیزیں لگی ہوتی ہیں تو لہٰذا آپ نے صرف ایک چیز پہ سروے کرنا چھوٹی سی کوئی ایٹم میری میرے چینل کے ساتھ اگر آپ جڑے رہیں گے تو میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا انشاءاللہ آپ کے بچے میرا ایک وعدہ ہے آپ سے کہ میں آپ کے بچے کو مایوس نہیں ہونے دوں مستقبل کے لئے اس کے لئے دیکھئے انسان کو لالچی نہیں ہونا چاہیے پیسہ کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس کے اندر کام کرنے جو جستجو ہے وہ زندہ رہنی چاہیے کہ اس نے کچھ کرنا ہے معاشرے کے اندر اپنا رول ادا کرنا ہے جیسے وہ بانڈ بنانے والا مستری تھا اب چھے بندوں کو اس نے روزگار دیا تو وہ چھے بندوں میں سے چار میرے بھیجے ہوئے بندے لگے ہوئے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ بیکار تھے بے روزگار تھے تو اب اپنے کام پر لگے ہوئے چلو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ ایک روزگار کا سلسلہ ان کا چل گیا اور اس کی جو ڈویلپمنٹ کا اس کا ذہن تھا اس کا وہ پورا ہو گیا تو ناظرین چینل کے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہے میں بار بار آپ کو چینل کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چینل سے نہیں جڑیں گے میری بات نہیں سن سکیں گے میری بات آپ تک پہنچنی بہت ضروری ہے میں اور آپ صرف اس چینل کے ذریعے فیس بک پہ بھی اسی نام سے میرا پیج ہے ڈاکٹر رشید برنی کے نام سے وہاں ایک تصویر ہے درخت کی اس کے نیچے چند بکرے کھڑے ہوئے درخت کے نیچے یہ جب آپ سرچ کریں گے ڈاکٹر ڈی آر سٹاپ آر ای 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 ڈی رشید بی ای آر ای برنی یہ آپ سرچ کریں گے تو ایک درخت کا نشان آئے گا اس کو آپ وزیڈ کیجئے کہ میں نے جس مقصد کے لئے چینل شروع کیا ہے وہ نوجوان نسل نوجوان نسل کے اندر چاہتا ہوں میری اسٹڈی سے آپ فائدہ حاصل کریں دیکھئے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے اور کوئی بھی چیز آسان نہیں ہے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو بہت مشکل ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے تو لہٰذا ایسی مائیں بہنیں اور بیٹیاں میں کہتا کل اس نے مجھے فالو کیا ہے اور پھر مجھے اس نے کال پہ بتایا کہ ڈاٹ صاحب میں نے آپ کی یہ ویڈیوز دیکھی ہیں بہت مزہ آیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ پاکستان کے لئے کام کریں نوجوان نسل کے لئے کام کریں تو اس عورت نے یہ الفاظ کہیں کہ اس نے کہا میری بچی نے ماسٹر کیا ہوا ہے لیکن پچھلے تین سال سے وہ مایوس ہے در بدر کہ وہ کیا کرے اس کی سمجھ میں نہیں آرہا اس کو ٹریک ہی نہیں مل رہا تو پھر ان کو میں نے مشورہ دیا ایک ٹریک کا تو الحمدلللہ وہ ان کے بڑی خوشی ہوئی ان کو ابھی وہ کرونا کے فوری فارق نہیں ہوتا تو بارہ گھنٹے بعد جب میں گھر آتا ہوں تو میں ویڈیو ڈالنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میری عوام کو میری بات میرا تجربہ میرا experience پہنچنا چاہیے تو لہٰذا یہ بالکل ایک دن کا کام نہیں ہے اس کو آہستہ آہستہ آپ نے سننا ہے آپ ایک بزنس کرنا ہے کوئی کاروبار کرنا ہے تو آپ کا behavior جو ہے آپ کا رویہ جو ہے بات چیت کا انداز ہے وہ ایک نرالا اور ایک بڑا sweet اور ایک بہت ہی اللہ قسم کا ہونا چاہیے اس کو بھی انشاءاللہ ہم نے set کرنا یہ motivational بچے تقریریں سنتے ہیں بڑی تقریریں سنتے ہیں لیکن عمل ایک آنے کا نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یک دم ایک دفعہ انہوں نے سنی اور بعد میں اللہ حافظ اور یہ میرے چینل کے ذریعے آپ motivational سنیں گے وہ step by step ہوں گے میں انگلی پکڑ کے آپ کو لے چلوں گا انشاءاللہ انگلی سے پکڑ کے